سلام علیکم دوستو میرے نام ہے یاسر آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن بائیک آٹ اف تاویس یوٹیو چینل دوستو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو تو تو آج کی ویڈیو میں لے کے آئے ہوں جو پیٹرول کا آن آف سوچ ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی کون سی پوزیشنیں ہوتی ہیں اور ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اس ٹائم پیٹرول آن ہے آف ہے ریزرپ ہے وہ کون سی پوزیشنیں ہوتی ہیں اور اس کا جو ورکنگ میکنیزم ہے کہ جب پیٹرول ڈزرب لگتا ہے تو اس کے اندر پیچھے بیسیکلی سائنس ہوتی کے آئے تو اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جناب پیٹرول کا آن آف سوچ یہ تو ہے چابی والا نا اس کے ساتھ چابی لگی ہوتی ہے کہ اگر چوری سے بچنے کے لیے اگر چوری کا خطرہ ہو پیٹرول کا تو پھر یہ لگتا ہے نارمل جو لگا ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک لیور لگا ہوتا ہے ایسے کر کے نا جیسے میری فنگر ہے نا تو لیور اگر اس طرح ہے سینٹر میں ہے its mean کہ وہ آف پوزیشن پہ ہے پیٹرول اگر لیور اپ ہے اس طرح جیسے میری فنگر ہے اوپر ہے اوپر کی طرف ہے its mean کہ آپ کا آن پوزیشن پہ ہے اور اگر لیور جو ہے وہ ڈاؤن پوزیشن پہ ہے its mean کہ بھی ریزرگ لگا ہوا ہے تو یہ تو ہوگی اس کی تین پوزیشنیں اور ان کی انڈکیشن کی کون سی پوزیشن پہ کیا ہوتا ہے نا ساتھ لکھا بھی ہوتا ہے باریک سا اگر غور سے آپ دیکھیں نا سینٹر پوزیشن پہ اگر لیور ہوگا تو its mean آف پوزیشن ہے اپ پہ ہوگا its mean آن پوزیشن پہ ہے ڈاؤن پہ ہوگا its mean ریزرگ پوزیشن پہ ہے تو یہ تو ہوگی تین پوزیشنیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر ورکنگ میکنیزم کیا ہے آن پہ کیا ہوتا ہے پٹرول کہاں سے جاتا ہے ضرور لگتا ہے تو اس ٹیم پٹرول کہاں سے جاتا ہے یہ اس کے اوپر ایک فلٹر لگا ہوتا ہے نا اس کو ہم اپار لیتے ہیں فلٹر اتار کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پائپ لگا ہوگا ایک پر نا یہ لگا ہوتا ہے اس طرح نا ایسا یہ بائیک کی ٹینکی کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے یہ نٹ ہے یہ ٹائٹ ہوتا ہے ٹینکی کے ساتھ اگر آپ کا پٹرول آنا سوچ جو ہے وہ آن پوزیشن پہ ہے نا تو یہ جو پائپ ہے نا اوپر اس پائپ کے اندر سے نا پٹرول جائے گا اس پائپ کے اندر سے ابھی آن پہ ہے ٹینکی پہ اتنا لیول ہے پٹرول کا نا وہ کم ہوتا 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 جب ادھر آئے گا جب اس سے نیچے ہو جائے گا نا تو مسنگ کرنے لگ جائے گی بائیک بند ہو جائے گی یعنی کہ پٹرول کا لیول ابھی اتنا ہو گیا اس پائپ سے نیچے ہو گیا ہے ابھی پٹرول اندر نہیں جا رہا کرپوریٹر میں تو مسنگ کر کے بائیک بند ہو جائے گی پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم سوچ ہوتا ہے اس کو ہم چین کریں گے لیور کو نا ڈاؤن پوزیشن پہ کریں گے کہ یہاں سے تو ابھی پیٹرول جا نہیں رہا پھر ایک نیچے سے نا یہاں سے یہاں سے بھی ایک سراخ ہوتا ہے تو جب ہم ریزرب پر لگاتے ہیں نا تو یہ نیچے والا سراخ ہے یہ کھل جاتا ہے ادھر سے پیٹرول نکل کے ٹینکی میں جانے لگ جاتا ہے جب پیٹرول آن پوزیشن پر ہوتا ہے تو اس پائپ سے جاتا ہے جب ریزرب لگتا ہے تو پھر ایک نیچے ایک سراخ ہوتا ہے اس میں سے جاتا ہے یہ ہے بیسکلی سائنس اس کے اندر کے ہوتا کیا ہے اور جو ریزرب لیول ہوتا ہے کہ پیٹرول کے اندر ٹینک کے اندر پیٹرول کتنا ہے جب ریزرب لگتا ہے ایک لیٹر ہے دو لیٹر کتنا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پائپ کی لینٹھ کے اوپر اگر اس پائپ کی لینٹھ ہے زیادہ تو آپ کا جو لیول ہے وہ ہوگا زیادہ ایک لیٹر ڈیرھ لیٹر ہوگا اگر اس کو آدھا کر دیتے ہیں کار دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرا کم ریزرب لگے مطلب جب ریزرب لگے آدھا لیٹر پونہ لیٹر ہو اس پائپ ہنٹر سے کار دیں تو ریزرب لیول آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی اس کی ورکنگ میکنزم آن آف سوچ کے بارے میں ایک کامن سا ٹاپک ہے زیادہ در دوستوں کو یہ پتا ہوگا مگر یہ ان دوستوں کے لیے ہے کہ جو نئے ہیں ان کو اس بارے میں نالج نہیں ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ پیٹرول آن آف سوچ کیسے کام کرتا ہے اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے ورکنگ میکنزم کیا ہے اس کا تو یہ سارا تھا اس کے بارے میں تو اگر ویڈیو میری پسند آئے تو ریکویسٹ یہی ہے کہ پلیز لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر بلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ